ممبئی پولیس نے ایک ایسی پورنی سٹار کو گرفتار کیا ہے جس نے اپنے شریر پر عربی بھاشا میں لکھا رکھا ہے لتکب منشائی یعنی مردر کسی چیز سے اسے ریا برڈے اور فروہی برڈے اور بندہ شیخ کے نام سے جانا جاتا ہے پولیس کو اس کے بنگلہ دیشی ہونے کا شک ہے اسی آدھار پر یہ کارروائی کی گئی ہے اس کی ماں انجلی برڈے مولوپ سے بنگنا دیش کی رہنے والی ہیں جس نے امرواتی کا عربی برڈے تھے شادی کی تھی عربی برڈے کی ایک بہن اور بھائی بھی ہے ان سبی کو پولیس تلاش کر رہی ہے فیلحال ان کے بارے میں جانکاری ملی ہے کہ وہ کھاڑی کے دیش قطر میں ہیں ریا برڈے کو پکڑوانے میں اسی کے ایک دوست پرچان مشرا کی بھومی کا رہی ہے سوچ نہ ملنے کے بعد پولیس نے دستاویس چیک کی ہے تو اس کے پیپر میں برٹھ پلیس الگ لگ پایا گیا پہلے آپ کو دکھاتے ہیں کہ پولیس نے اسے گھر سے کس طرح سے حراست ملیا اس کے بعد بتائیں گے کہ اب تک کی تفتیش میں پولیس کس نتیجے پر پہنچی ہے اور اس کا شلپہ شیٹی کے ہزبین ڈاش کندرہ کے پروڈکشن ہاؤس سے کیا کنیکشن ہے ریا جی دین میں ہے آپ کو پاسکورٹ جیدر ہے آپ کا یا آپ کا جو بھی ڈاکیمنٹس ہیں اور وہ سب آپ کو نکال کے دینا ہے ہاں بڑا بڑا ہے زیادہ اپنے پر دنگی بھی جہلپ نہیں کڑی بھی بانگلہ دیسی جو کوئی مشکہ ہے اس کو بھی رکھتا کیا ہے اس کے کیا کیا معاملے ہیں اور اس نے کئیسے ڈاکیمنٹس بنا کر یہاں کچھ سالو سے رہے ہیں شاہرہ سوسائیڈی چال درگا ماتو مندیر کے پاس نیوالی امبرنات یہ جگہ پہ ریا آرون برڈے یہ عورت رہ رہے تھی اس کی بہن کے ساتھ وہ معلومات پولیس کو ملنے کے بعد اس کی جانج کی گئی ہے جانج کے بعد یہ جو مہلہ ہے بانگلہ دشی ہونے کی آشنگ کا پھرابت ہونے کے بعد اس کی ڈاکیمنٹس ہم نے ویریفائی کیے ہیں ڈاکیمنٹس میں وہ لوگ نے جو ڈاکیمنٹس پاسکورٹ نکالتے دن دیئے ہیں اور جو ڈاکیمنٹس کا یوز کیا ہے سکول میں بھرتی کے لیے یا اور جگہ پہ وہ ڈاکیمنٹس میں انہوں نے جو ان کا جنم کا جو پروپ ہے وہ دینے ہی پا رہے ہیں اور جو انہوں نے ڈاکیمنٹس کیا ہے انہوں نے ہر ڈاکیمنٹس میں ان کا جنمستان الگ الگ دکھایا گیا ہے اس کی ماں جو ہے انجلی برڈے یہ ہندوستان میں آئی ہے وہ ٹائم میں اس کے تین بچے اور ریا، ریٹو اور روینڈر جو یہاں پہ آنے کے بعد انہوں نے نام رکھے ان کے نام کے بارے میں جان کر لی تو ریا کا نام بننا بتایا جاتا ہے روینڈر کا نام ریا جو بنا جا رہا ہے اور ریٹو کا نام مونی بتایا جا رہا ہے یہ شیک مونی شیک ایسا ان کا نام ہے اس کے بارے میں جان کریا اور چالو ہے انہوں نے انجلی نے جو ڈاکیمنٹس دیئے پاس موڈ میں انہوں نے جو ڈاکیمنٹس دیئے اس میں کولکاتا کہا پہ جنم ٹھکان دکھایا گیا ہے کہا پہ اور ان کا ٹھکانہ الگ بتایا گیا ہے آمراوٹی میں جو رہتے ہیں آروینڈ شاملان ورڈے یہ ہندوستانی ہے اور وہ بومبے میں اولہ چلانے کا کام کر رہے تھے وہ اولہ چلانے کا کام کرتے ٹائم ان کا پہچان یہ انجلی سے ہوا ہے اور ان کا پرنس سمن میں انہوں نے دو آزار بارہ میں شاید عمروٹی میں شادی کیا ہے ایسا ہم کو ایوڈنس پرابت ہے اوہ ایوڈنس پرابت ہے ان کو جان کر لی گئی تو یہ جو بچے ہیں یہ بچے دو آزار بارہ کے پہلے کے بچے لوگ ہیں تو انہوں نے جو ڈاکیمنٹس دے کے پاسکورٹ بنایا ہے اور یہ پاسکورٹ بنا کے ابھی انہوں نے ہمیشہ وہ بانگلہ دیش میں جا چکے ہیں ایسی معلومات بھی پرابت ہوئی ہے اسی کے ذرمہ ابھی جو عربین برڈے ہیں انجلی برڈے ہیں اور رویندر برڈے ہیں اے لوگ ابھی کتار میں گئے ہوئے ہیں پاسکورٹ کا یوز کردے ہوئے اور دو دو ریا عربین برڈے ہم کو ابھی اس کی جان کریں ملنے کے بعد ان کو ہم نے کل آریشت کیا ہے اس بارے میں ہیلائن پولیشن میں چھے سو پچیس او بلی چوبیس آئی پی سی چار سو بھی چار سو چار سو اڈوسر چار سو اکاتا چوتیس اور ویدیشی ویکٹی آجنیا انیس سو چھے چلیس کا کلم چودہ اے کی طرف گنا داخل کیا گیا ہے مجلہ کس طرح سے ڈاکمنٹس 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 اس نے اسے گرفتار کرنے کے بعد کوٹ میں پیش کیا تو وہاں ادھی وقتناوں کی ٹیم نے اسے بچانے کے بھرسک جتن کیے پولیس سے سوال بھی کیا کہ ریا برڈے کو کس آدھار پر بنگلے دیشی بتا رہی ہے دونوں طرف اس کے ترق سننے کے بعد کوٹ نے ایک اکتوبر تک ریا برڈے کو پولیس کا سٹڈی میں دے دیا ہے سوشل میڈیا پر ریا برڈے کے بطور پورنسٹار ویڈیو اور فوٹو ہونے کی جانکاری بھی پولیس کے پاس ہے راج کندرہ کے پروڈکشن ہاؤس سے بھی اس کا جڑاؤ رہا ہے جو اشلیل اور ایڈلٹ فلم بناتا تھا اس سمبن میں ریا سے اور گہنتہ سے پوچھتا چل رہی ہے